اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نے اردو بے میں مضمون نویسی کا کام کرنا ہے جس میں مضمون کا عنوان ہے سائنس کے کرش میں اس مضمون کو لکھنے کے لیے اہم نکات یہاں پر درج کیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنا مضمون مکمل کر سکتے ہیں مضمون کا آغاز ہمیں شیر سے کرتے ہیں اروج آدم خاکی سے انجم سہر میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے یہ شیر لکھنے کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں اس کا مفہوم اہمیت یعنی کہ سائنس کا مفہوم کیا ہے اور اس کی انسانی زندگی میں دنیا میں اہمیت کیا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان عشق المخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے علم کی نعمت سے نوازا ہے اور اسی علم کی بدولت انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا جا رہا ہے اور ترقی کی منازل تیہ کرتا جا رہا ہے اور انسان نے اب تک جتنی بھی ترقی کی ہیں وہ سب کی سب سائنس کی مرہون منت ہے یعنی کہ جو بھی ہم سہولیات جن سہولیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان میں سے جتنی بھی ہیں وہ سائنس کی وجہ سے ہی ہمیں حاصل ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں سائنس کی حیرت انگیز اجادات کی طرف اس میں آپ تھوڑی سی تفصیل درش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیشبہ دماغی صلاحیت تو اس نے نوازہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جانوروں کا علم محدود ہے انہیں روز عوض سے جو صلاحیتیں عطا کر دی گئی ہیں ان میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور وہ اسی تیشدہ دگر پر چل رہے ہیں لیکن انسان کا معاملہ الگ ہے انسانی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اگر زمانے قدیم کا انسان آج کے جدید دور میں آ جائے تو وہ سائنس کے ان تلسمات سے بھری دنیا میں کھو کر رہ جائے گا انسان آج سمندروں، ہواوں اور فضانوں کو مسخر کر کے خلا کی تسخیر کر رہا ہے وہ چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور دوسرے سیاروں پر کمندے ڈال رہا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں آپ لکھ دیں گے کہ سائنس کی درزل ایجادات جو ہیں ان سے دنیا والے فائدہ اٹھا رہے ہیں جس میں دیکھیں ہمارے پاس مختلف عنوانات ہیں ریل گاڑی، موٹر کار، بحری جہاز، ہوای جہاز، ایکس رے، ریڈیو اور ٹیلیویجن، ٹیلی فون اور وائلس، ریڈار، بجلی، کمپیوٹر ان تمام کا آپ مختصر حال جو ہے ہیڈنگز بنا کے چھوٹ چھوٹی آپ نے اس کا تمام احوال لکھنا ہے جیسے کہ ریل گاڑی ہے اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ذرائع عامد و رفت کا بڑا آسان اور سستہ ذریعہ ہے اس کے ذریعہ سامان بھی دوسر در جا سکتا ہے زیادہ مسافر سفر کر سکتے ہیں، آرام دے ہوتا ہے اور جو بھی آپ کو ریل گاڑی کے فوائد معلوم ہو وہ آپ اس عنوان میں لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے موٹر کار کے بارے میں ہے کہ پہلے انسان جو ہے وہ کتنے میلوں کا فاصلہ جو ہے وہ سائیکلوں پر یا بیل گاڑیوں پر کرتا تھا آج کل موٹر کاریں ہیں جس کی وجہ سے فاصلہ بھی کم ہو گیا ہے راستہ آسان ہو گیا ہے، سفر آسان ہو گیا ہے اسی طرح سے بحری جہاز کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا لکھ سکتے ہیں کہ بحری جہاز جو ہے انسان کی سمندروں میں جو ہے وہ تیرنے کی خواہج جو ہے وہ بحری جہاز کے ذریعہ پوری ہوئی ہے انہیں کہ جو تیرنہ نہیں جانتے وہ بحری جہاز کے ذریعے سمندر کا سفر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سمانے تجارت بھی بحری جہازوں کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتا ہے اور اسی طرح سے پھر آپ باقی تفصیلات جو ہیں ان کی فوائد کے لحاظ سے آپ نے لکھ دینے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آخری جو حاصل کلام ہوتا ہے جس پہ ہم سب اپنے مضمون کا اختتام کرتے ہیں وہ سائنس کا غلط استعمال ہے یعنی کہ جو اوپر یہ اجادات ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند تو ہیں لیکن بعض ایسی اجادات یا اوپر والی اجادات کا غلط استعمال منفی استعمال جو ہے وہ کس طرح سے دنیا کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ بھی آپ اس میں لکھیں گے تاکہ ہمارا مضمون جو ہے مکمل طور پر جو ہے فوائد و نقصانات کے ساتھ پورا ہو جائے مطلعا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا مصبت استعمال تو یہ ہے کہ اس نے اپنے آسانی کے لئے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں لیکن غلط استعمال یہ ہے کہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے ذریعے جو ہے وہ بعض وقت غیر اخلاقی چیزیں بھی نشر کی جاتی ہیں کمپیوٹر کے ذریعے بچے غیر اخلاقی چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایٹم بم کی اجاد ہے یا بارود کی اجاد ہے ہتھیانوں کی اجاد ہے یہ سب جو ہے سائنس کے غلط استعمال آتے ہیں جو کہ انسان زندگی کو دنیا والوں کو نقصان بھی پہنچ جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ نے جو ہے تمام مضمون ان نکات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے اسی ترتیب سے لکھنا ہے کشکت اپنے کاپس میں اور اچھی طرح اس کو یاد کرنا ہے اگلے سبب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ